ستائیس رجب ایک عبادت کی رات اس رات کو سیلیبرٹ کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کے بارے میں جان لیں اس کو سیلیبرٹ کرنا عبادت کرنا نفل پڑھنا روزے رکھنا قضائے عمری پڑھنا نہ تو قرآن پاک اور نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے کہ ساری رات جاگتے رہو اور عبادت کرتے رہو لیلات الاسرہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے لیکن مراج کا کوئی بھی ورڈ قرآن میں نہیں آتا رابک سے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یہ ورڈ ایڈ کیا گیا ہے اسراوال مراج کے اس سفر میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برعا کے ذریعے بیت المقدس کا سفر کر آیا جہاں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی اور ان سے انڈویجولی ملاقات کی اور اس سفر میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس ممازین دی جو کم ہو کر پانچ رہ گئیں اس واقعہ کی حقیقت سے میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان کو اعتراض ہوگا اور اس کے ریلیٹڈ چودہ احادیث ایسی ہیں جو کہ میں نے خود پڑھی ہیں لیکن یہ مراج کا واقعہ کب ہوا یہ کوئی نہیں جانتا اس سکولر کے مطابق یہ واقعہ فتح مکہ کے دو سال پہلے کا ہے اور اس کی کل ملاقے دس طریق ایسی ہیں جو کہ مانی جاتی ہیں لیکن اس میں سے اگزیکٹ ڈیٹ کونٹی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن ستائیس رجب تو دور دور تک نہیں ہے میں تو ہنڈر پرسن شور ہوں کہ ستائیس رجب کی کوئی حقیقت نہیں اور جب دین میں کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں اور اسے ایڈ کیا جاتا ہے تو اسے بدد کہتے ہیں اور بدد میں ہم لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ جو ستائیس رجب کو نہیں مانتا اس پہ فتوہ لگا دیا جاتا ہے اگر آپ اسرہ میراج کے اس سفر کو مانتے ہیں اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو پانچ نمازوں کی پبندی پہ فوکس کرنا چاہیے جو اس سفر میں دی گئی کیونکہ آخرت میں سوال ستائیس رجب کی عبادت کا یا اس کو منانے کا نہیں بلکہ پانچ نمازوں کا کیا جائے گا میرا کام تھا آپ کے ساتھ حقیقی فیکس شیئر کرنا میں نے تو اپنا کام کر دیا now it's your turn to define your path thank you for watching this video